اور جو لوگ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ بھئیے میں ایسے کام نہیں کرتا صرف ویٹیو بنا رہا ہوں ہلکا بچوں یہ مجھے کس چو کرے گا اب میں یہ جو گوور ہے اس کو اس میں ڈالوں گا اور پھر اسے کھیتوں میں پھینکنے جاؤں گا کہ ان کو ایسا پتی چاہیے جو کی گوور بھی اٹھا دے اور برتنمی دھو دے کیوں مارنا بس ایسے بیٹھو اب دیکھو نمشکار دوستو سواگت ہے آپ کا میرے ایک اور نیوم بلوگ میں تو دوستو سواسوا آپ کو میری شکل دیکھنی پڑی اس کے لیے بہت ہی بڑا کھیت ہے لیکن آج کا پورا دن آپ کو میری شکل ہی دیکھنی پڑے گی اس لیے آج کے بلوگ میں کافی ہی مجھا آنے والا ہے یہ میں آپ کو پہلے ہی بتا دیتا ہوں کیونکہ آج میں کچھ ایسا ہی کرنے والا ہوں آج جو میں کروں گا وہ آپ کو میں سب کچھ دکھاؤں گا جو میں گھر پر کام کرتا ہوں جو میں ایسے ایسے کام کروں گا آپ بھی مطلب آپ کا فل انٹرٹین ہو جاؤ گے آپ فل ایک دم انٹرٹین ہو جاؤ گے تو ویڈیو میں بنے رہے تو لیے سب سے پہلا کام اب میں کرتا ہوں اور آپ کو بھی دکھاتا ہوں کہ میں کولیج کو چھوڑنے کے بعد آپ کیا کر رہا ہوں ہیلے نمشکار دوستو سب سے پہلا کام ہے میرا یہ دیکھیں یہ کون ہے میری گائے گائے میٹ مائی گائے سب سے پہلا کام ہے میرا آج کا گوھر اٹھانا پڑے گا میرے کو یہ اور ابھی میں آپ کو اپنے مطلب جو میرے یہ پشوں ہیں اسے ملاتا ہوں میٹ مائی گوھرا گوھرا یہاں پر کیمرہ اچھا نہیں چل رہا ہے اس لیے ایسی شکل آئے گی میٹ مائی گوھرا مجھ سے نراز ہے یہ کافی دنوں سے بہت ہی نراز ہے میٹ مائی حلکہ بچو کیا مولا تنہی میٹ مائی حلکہ بچو یہ مجھے کس چکر ہے گا دیکھو کس چکر بچو کیا دیکھو ابی دیکھنا ہے ایدیرہ کس چکر شرمامت چس Chong Anton کیچوں کیسو گار قصود ایدہ دیکھ آج دین ہائے یہ کیسو کیا اب دو اور ہے پورے مطلب ساٹھ اٹھ پچھتے ہیں میرے پاس تو ابھی میں گوھر گوھر اٹھانے جا رہا ہوں تو چلو کام کرتے ہیں سب سے پہلے اپنا کام کرتے ہیں پھر آپ سے ملتے ہیں ابھی میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ ہم گوور کیسے اٹھاتے ہیں ان ہاتھوں سے جو لڑکیاں گوور کو مطلب ہاتھ نہیں لگاتی آج میں ان کو بتاتا ہوں کہ کیسے اٹھاتے ہیں ہم پہاڑی لوگ دیکھو یہ رہا گوور یہ رہا میرے ہاتھ میں یہ دیکھو یا کیا کھاؤں اسے تو اب میں گوور اٹھاتا ہوں آپ کو فرنٹ کامرے سے دکھاتا ہوں میرے ساتھ کوئی نہیں ہے ابھی سب سے پہلے میں آپ کو دکھا لیتا ہوں گوور کیسے اٹھاتے ہیں ہم لوگ ہم لڑکے ایسا ہب ہمیں ہر کام کرنا پڑتا ہے کیونکہ گھر میں اگر ماں بیمار ہوگی تو کون میں میری بہن کی تو شادی ہو چکی ہے بڑے بھائیہ کا کام ہی بس پڑھائی 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 اور ہم نہ پڑھیں گے نہ کچھ کریں گے بس گوور اٹھائیں گے تو چلو گوور اٹھاتے ہیں بینہ بکت ظاہر کیے ہوئے پہلی دوستو میں نے یہ گوور جو ہے کٹھا کر لیا اور اب ہماری گوش حالہ کچھ اس طرح سے ہو چکی ہے یہ دیکھ لیجئے میرے آتھ آپ کو برنا کہو گے کیا آپ نے نہیں ہے آپ کی ممہ نے کام کیا یہ دیکھ لیجئے میرے آتھ یہ دوسرا آتھ جس سے میں نے فون وکڑا ہے یہ دیکھ لیجئے ایک دم گندے ہو چکے ہیں سب بس بیٹھا اور یہ اپنی گائے یہ بچو یہ مجھے ڈالنا ہے اس میں یہ بہت ہی ٹوٹ چکی ہے ہمارے پاس نہیں ہے لیکن ہمیں اسے ہم نے اسے ابھی یوز نہیں کیا ہے اس لیے اب میں یہ جو گوور ہے اس کو اس میں ڈالوں گا اور پھر اسے کھیتوں میں پھینکنے جاؤں گا تو فائنلی دوستو اب یہ جو ہے نا اسے مجھے کھیتوں میں لے کر جانا ہے اور میں بتاتا ہوں اسے اسے اٹھانے کا طریقہ کیا ہوتا ہے اس میں ایک طرف یہ کرنا دوسری طرف دوسری طرف دوسری طرف یہ کر لیا پیچھے سے ایسے پکڑ لو ایک دم بہر جاؤ یہ میں نے کر لیا اور آج کا موسم ایک دم بارش لگنے والی ہے کیونکہ آج کا موسم بہت ہی خراب ہو رہا ہے جیسے مطلب برسانت آ چکی ہے ایسا لگ رہا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ یہ دیکھیں اور جو لوگ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ بھئیہ میں ایسے کام نہیں کرتا صرف ویڈیو بنا رہا ہوں نہیں یہ میں ڈیلی تو نہیں کرتا لیکن کرتا ضرور ہوں اور ابھی میں ایسے اپنے کھیتوں میں پھینکنے جا رہا ہوں میں سوٹنے چلے آہا بگڑی اندر ہے اور یہ 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 کلڑے بجوار یہ میری خون گلتی ہے یہ رہا ہے ممی جی ہے ابھی میں پھینک دہتا ہوں یہ سے ایسے پھنوں اسے پھینک چکا ہوں ابھی میں اسے پھینک چکا ہوں تو اب آپ سے سیدھا ہی ملتا ہوں میں اس پورے یہ محل ہے اسے پھینکنے کے بعد تو ابھی تو میں پورا مطلق گوبر اٹھا چکا ہوں اور اپنا پورا کام کر چکا ہوں پر اب مجھے پتہ نہیں کہ اب آگے کیا کرنا ہے تو فیلحال تو ابھی میں نے کام کر لیا آپ کچھ اور کرتے ہیں اور جن لڑکیوں کو لگتا ہے کہ ان کو ایک سپتی چاہیئے جو کی گوبر بھی اٹھا دے اور برتنویت ہو دے اور ہر ایک کام کرتے یہ تمہارا بھائی نہیں کسی کا بھائی کسی کی جان اپن ادھر سلامت ہے آپ مجھ سے سمپر کر سکتے ہیں دیکھو ایسا سیدھا لڑکا تمہیں کہیں پر بھی نہیں ملے گا سیدھی بات ہے میری جو گوبر بھی اٹھاتا ہو برتن بھی مارتا ہو ارے کام کرتا ہو دیکھو یار سنگل ہوں کچھ کر لو تو چلو یار کچھ نہ اگلا کام کرتے ہیں دیکھو ہماری ساتھ کون ہے دیکھو ہماری شرشتی اس نے ابھی دوگی کو دیکھا ہے اس لیے دیکھئے وہ کون ہے یہ کون ہے یہ کون ہے یہ ڈوگی کیا سکارتا ہے ڈوگی کیا سکارتا ہے ڈوگی کیا سکارتا ہے ڈوگی کو دیکھ کر ایک دم پاگل ہو رہے دیکھو یہ رہا اپنا ڈوگی ڈوگی کیا سکارتا ہے ڈوگی کیا سکارتا ہے یہ دیکھو کتنی پیاری لڑکی ہے ہماری ہمیں کس سکارتا ہے ابھی یہ ڈوگی کے ساتھ مجھے لے گی یہ دیکھو ڈوگی ڈوگی کو بہت پسند گرتی ہے ہم اپنی سکارتا ہے ڈوگی کے پاس ڈوگی ہماری یہ دیکھو ڈوگی کے ساتھ مچے لے رہی ہے یہ دیکھو ہے یہ کھائے گئی ہے کھائے گئی ہے یہ بھی اس کے ساتھ بچے کی طرح برطاق وہ اس کو دوگی کیا سکتا ہے؟ میں سکتا ہے میں سکتا ہے دوگی کی طرف کتا ہے مل سکتا ہے کیا کر رہا ہے کیا کر رہا ہے یہ دیکھو دوگی دوگی نجدیک مت جانا ہے نا کھائے گا بر نہیں ہے کیا ادھر ہوتا یہ ادھر سوتا یہ دوگی پتا ہے آپ کو آپ نے بھی ادھر ہی سونا آپ نے کہا سونا ادھر گھر پہ ماروں میں اس کو دوگی کو ماروں پکا یہ دیکھو کتنا پیارا دوگی ہے گندی بات کرتی ہے دو نیچے رکھ نیچے رکھ بس کھائے گا یہ کٹے گا دور رہو اس کے بس ایسے بیٹھو اب دیکھو یہ دیکھو کیسے دیکھ رہی ہے کیسے دیکھ رہی ہے دیکھو کیسے دیکھو بیٹھ کیا اس سے بات کرو آپ سوری مانگو اس سے سوری مولا میں اب نہیں کروں گی سوری یہ بھی خوش ہوگی اب کر لو بات اس سے اور جاؤ کھڑے اور جاؤ کھڑے اب کر لو اس سے جو کرنا کر لو چھوڑی مانگ لی نا آپ نے بس ہو گیا اب اب مت کرنا اس کے ساتھ ایسا گلت ہے نا یہاں پر داددو جی بھی آیا ہے داددو جی کچھ بول نہ دے یہ ہمارے داددو جی دیکھیں کانا کھا کر آئے ہیں دانتوں میں لکڑیاں گسا رہے ہیں تیلیا بھی نہیں تھی لکڑیاں یہ دیکھیں داددو جی اور سریشتی دیکھیں کتا کیسے یہ کیسے لیٹا ہویا ہے اس کو پتا ہے کی بچہ ہے